وطن چھوڑنا ہے حسین کو امام علی مقام نے کہا کہ حجرت کی تھی نا حضور نے بھی وطن چھوڑا تھا دور کھڑے ہیں نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو پھر حسین ابن علی وہاں سے نکلے بچے ساتھ ڈٹنا پڑا بھو پیاس بچوں کا ساتھ پھر بچوں کی شہادتیں یہ ساری چیزیں انسان کو تمزور کر دیتی ہیں نا لیکن جس کی شان بڑی ہوتی ہے اس کی آزمائش بھی بڑی ہوتی چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جانے والی امت ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جانے والے لوگ لڑکھڑاتے قدم الجے خیالات بے چینیاں بے قراریاں بہتے آنسو اور ہر وقت مظلومیت کا اظہار کرتی کام اگر اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہے امت اگر پھر سے امت سازی چاہتی ہے امت اگر کھڑے ہو کے اور اللہ کی عطا پر راضی رہ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے ایک کی فارمولہ ہے اس قوم کو امام حسین کی سیرت سے آگاہ کر دو اس امت کو نبی پاک کے شام وانے نباسیہ کی عظمتیں بتا دو یہ لوگ سہمے سہمے ڈرے ڈرے سے پریشان سے کمزور سے غریبی کی بات کرتے دہاکی ہونے کی بات کرتے سہمی سہمی باتیں کرتے انہیں کہو ڈروں نہ وہ دیکھو پردیس میں حسین ابن علی تھوڑی دیر پہلے حضرت علی اکبر کی لاش مبارک اٹھا کے لائے ہیں اور لا کر کے خیمے میں رکھی ہے لیکن انہیں پتا ہے کل بھی تو جانا ہے انہیں پتا ہے نا کتنے کسال جینا ہے بالاخر جانا تو ہے نا جس دھاج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں یہ جان تو آنی جانی ہے موت بستر پہ بھی آ جایا کرتی ہے لیکن جو میدانوں میں ڈٹ کے رہتے ہیں ان کو تاریخ ذرا زندہ رکھا کرتی ہے کمزور زندگی نہ گزارو ڈری ہوئی زندگی نہ گزارو اور یہ کبھی نہ کہو ہائے حسین ہم ہائے حسین والے نہیں ہم واہ حسین والے ہیں ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے ہم نے کہنا واہ حسین کیا کمال کر دی امام علی مقام نے واہ حسین آپ کی عظمت پہ قربان اتنے سارے دکھوں کے باوجود جب شانو والے نانا کا شانو والا پوتا عظمتو والی ماں کا عظمتو والا بیٹا جرمت مند باپ کا بیٹا میدان میں نکلنے لگا ہے تو ڈرہ ڈرہ سہمہ سہمہ رو کے دلہ سے دے کے آنسو پوچھ کے نہیں بلکہ امام حسین نے ڈٹ کے کھڑے ہو کے وہ امامہ سر پہ باندھا جو محمد عربی نے عطا فرمایا تھا وہ جبہ پہنا جو نانا نے دیا تھا وہ تلوار پکڑی جو شیرِ خدا مولا علی پکڑتے تھے اور حسین میجتوں کے باوجود میدان میں آئے فرمایا سامنے کھڑے ہو جا تمہیں خطبہ دینا ہے اس لیے کہ محمد عربی کا طریقہ ہے جو میں والدن خطبہ دیا جاتا ہے پورے گسوک سے اتمام حجت کیا اور حسین ابن علی ایسے تو نہیں تھے کہ ڈرے بڑا تھے تو ان سے تلوار نہیں چلی انہوں نے تلوار چلائی جو ایک ایک دو دو کر کے آتے رہے وہ کٹتے رہے وہ کٹتے رہے پھر آواز ایک گنجی پیچھے سے وہ اکیلے اکیلے کیوں جاتے ہو تمہیں پتہ ہے علی کا بیٹا ہے علی کا گھر تو وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیرِ خدا معلوم ہوتا ہے اکیلے اکیلے جاں گے تو تم چلے کی روشنی نہیں دیکھ رہے آنکھوں کی سرخی نہیں دیکھ رہے لزاج کا بلولہ نہیں دیکھ رہے طبیعت کا باقپن نہیں دیکھ رہے اور جوانی میں شہادت کی لذت سے آشنا محمد کا نوازہ نہیں دیکھ رہے ذرا مل کے جاؤ ہاں ہاں حسین ابن علی شہید ہوئے ہیں پر شان و شوقت کے ساتھ ہاں ہاں حسین ابن علی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں پر عزت وقار اور عزمت کے ساتھ ہاں حسین ابن علی کا سر کٹا ہے مخالف نے تو اپنی طرف سے نیدے کی نوک پہ جڑایا تھا پر حسین کا سر بول بول کے کہہ رہا تھا دیکھ لو میں کٹ بھی گیا ہوں پھر بھی سب سے اونچا ہوں وہ دیکھو میں سب سے اونچا ہوں سب سے اونچا ہوں میں اے حسین ابن علی نازشِ آلِ نبی تم پر سلام اے حسین ابن علی تم پر سلام نازشِ آلِ نبی تم پر سلام کسی نے ایک بات کی تھی اس نے حد کر دی اس نے کہا مررخ تو کتنا کو لکھے گا خطیب تو کتنا کو واز کرے گا اوہ مصنف تو حسین ابن علی کی شان میں کہاں تک بات کرے گا تو میرے امام کا باقپن ان کی جررت ان کی طاقت ان کی ہمت ان کا کمال ان کا سبر ان کی استقامت ان کا حوصلہ ان کی جوا مردی ان کی ہمت کتنی کو بیان کرے گا تو رہنے دے اس نے کہا پھر کیوں رہنے دوں کہنے لگے حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے یہ حسن جانے حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے یہ حسن جانے یہ علی جانے یہ نبی جانے یا خدا جانے ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم امام علی مقام کی عظمت کو بیان کر بس چھپ کر میرے علی ایتھے جانے یوں امام کا تذکرہ بندے کو جوان کرتا ہے باہمت کرتا ہے جینے کا حوصلہ دیتا ہے میدانوں میں کھڑا کرتا ہے وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے زندگی اور پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ لہذا طاقتور بنو باہمت بنو کربلا کے واقعے سے طاقت حاصل کرو پھر کہتا ہوں ہم ہائے حسین والے نہیں ہم تو واہ حسین والے ہیں ہمارا ہمارا کہنا ہے کہ واہ حسین اے حسین ابن علی تم پر سلام ناجشِ آلِ نبی تم پر سلام ہم کہنے واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین اپنے مزاج میں طاقت پیدا کرو اپنے بچوں کو یہ قوت ارادی قوت فیصلہ آنے والی نسل کو منتقل کریں یہ حمد جذبہ